بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی آئیوک کے آپ تمام تر ویورز تمام تر سٹوڈنٹ خوش ہوں گے خیاری سے ہوں گے اللہ پاک آپ ساتھ کو خوش اور خیاری سے رکھیں یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام تر ویورز کے لیے تمام تر سٹوڈنٹس کے لیے بہت سار سٹوڈنٹس پریشان ہو رہے ہیں اور بار بار میں سے دے دیتا ہوں تو آج کی ویڈیو کا جو مین ٹوپک ہے وہ رزیلٹ کے پوائنٹ ایویو سے انتظار کی گھڑییں ختم ہوتی ہیں آپ کو بڑی گونڈ نوز مبارکہ اور ساتھ میں ابھی جو میرے پاس یہ ایک نوٹیفکیشن پیج جو پڑا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ خود بھی اسے ریڈ کار لیجیے گا سکرین پر اس سائٹ پر جائے سائٹ پر میں لگا دوں گا جو آپ تمام تر سٹوڈنٹس کے نولیج میں ہونا علم میں ہونا یہ دو تین پوائنٹ جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے باقی ریزلٹ کیوں پوائنٹ ہے وہ اسے اب جتنے بھی مجھے کمنٹ کر رہے تھے جنہیں بھی پریشان ہو رہے تھے آپ کو ذرہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ویڈیو کو مزید آگر بھی آنے سے پہلے تمام تر ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب انتظار کر رہے تھے کہ ریزلٹ کتنے دنوں کے بعد آئے گا کتنے ٹائم کے بعد آئے گا تو یہاں پر آپ تمام سے سٹوڈنٹس کی انتظار کی گھڑییں ختم ہوتی تمام تر کلاسیز تمام تر بچوں کو بتاؤں گا یار آپ پریشان نہ ہو اللہ کلاسیز ریزلٹ کے پوائنٹ ڈیو سے یہاں پر بتانے والوں اپ لوڈنگ کے حوالے سے یونیورسٹی کی جانوں سے بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور ایک تمہیں سٹوڈنٹس کو یہاں پر کلیر بتاؤں پہلے یہ تھا کہ آپ فیزیکلی اگزام جاتے تھے زالتر بچے جین بچوں کے ابھی اگزام ہوئے ہیں اگزام سینڈر کے اندر تو اس میں تھوڑا سا ایک الگ تھا اس میں کوئی اگر آپ کے اسائیمنٹس میں مارک سلی لگتے تھے تو بعد میں کریکشن ہو جاتی تھی اور اس کے بعد پیپر کریکشن بھی ہو جاتی تھی وہ آپ اس کی کرواہ لگتے تھے لیکن اگر آپ کے پیپر ہوئے ہیں انڈرم اسیپسمنٹ ہوئے ہیں اور سمیسٹر ٹرم اگزام آپ کے پیپر ہوئے ہیں تھوڑے سے الگ الگ ہوئے ہیں ایک تو بائی پوسٹ آپ نے جمع کروئے ہیں یا آپ نے بائی ہرنڈ یا ٹی سی اس کروئے ہیں باقی پیپر جو ہے بچوں نے باقی کلاس اس کی بچوں نے ایل ایل ایس کی پیپر جمع کروئے ہیں اپلوڈ کی ہیں ٹائپ کار کے بھی پی ڈی ای فائل میں بھی الگ الگ وہ میں آپ کو فوراں سے پہلے بھی آپ کو دیتا رہا ہوں جیسے جو بھی کوئی ڈی سین لیے گئے جیسے جو بھی کوئی اپ ڈیٹس آتی رہی اور ریزلٹ آپ جلدی سے چیک کریں چیک کرنے کا طریقہ میں بتا جاتا ہوں کس کس کلاس کا کس کس تاریخ کس کس ڈیٹ کو آنے جا رہا ہے اور اپلوڈنگ کی پوائنٹ ہے وہ سے بڑا فیصل ہم پر آ چکے ایک تو میری آپ تمام طرح سٹونڈ کی لیے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے تمام طرح سٹونڈ کے اگزیم میں ایک ریڈ پلاس مارکس ہیں آمین آمین سمہ آمین بی اے اور بی قوم کے جو سٹونڈ سے ہیں کافی دنوں سے مجھے بار بار کمنٹ کر رہے تھے تو عزیز صلوہ آپ کے تمام طرح جو بچے ہیں زیادہ تر بچے جو ہیں ان بچوں کے یونیورسٹی کو ایک ٹائم دیا گیا یونیورسٹی ٹیوٹرز کو ایک ٹائم ملاتا ہے کہ اتنے دوران ہی اپنے پیپرز کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد دوسری جو ہے اللہ میں اس کے پر جو بچے پیپر جمع کراتے ہیں ان کا بھی ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے دنوں میں ان پیپرز کو اپلوڈ کرنا ہے لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جو الامہ اکل آپ یونیورسٹی کو بی اے بی گھوم کے طلبہ کا کافی لیٹ ریزلٹ آنا تھا اب کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی ٹیوٹر ہے انہوں نے کیا کام کیا جلدی سے پیپر چیک کیے چیک کرنے سے کافی زیادہ پیپر چیک آ کے کافی مطلب کہ سیونٹی پرسنٹ آ کے پیپر چیک ہو کر اپلوڈ ہو چکے آپ تھوڑے سے پیپر رہ گئے آپ کے زیادہ زیادہ میکسیمم آپ کے ساتھ سے آٹھ دن یا بارہ پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یہ میں آپ کو ایکسپیکٹی ٹائم بتا رہا ہوں اور اسی ٹائم پر ہی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کے مارکس بھی بہت ہی اچھی آئیں گے باقی جو اللہ میں اس کو پر بچے جمع کروہ رہتے پیپر ان بچوں کا تھوڑا سا پہلے ریزلٹ آجے گا اور جلدی ریزلٹ آنے والا ہے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں اس لنک کے اوپر آپ کلک کر کے بار بار ریزنٹ کرتے رہے اور وہاں پر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اب مجھے دیجئے کہ اجاز تا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں